اس لیے والد اگرامی نے فکرہ پڑھ خائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا اللہ تمہیں سلامت و آباد و سمت خائنات کو عزت کے حطاب امام خائنات آپ کو سلامت وقت نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش کی بڑی بلکل ایسے مختصر سے مجلس پڑھنی ہے اور میں چاہتا ہوں تکمیل ہو جائے ابھی میں چار دن پہلے ہی ایران سے مقدس سے واپس آئے بادشاہ امام رضا کی زیارت کر دی تو چونکہ زیقات کا مہینہ ہے تو طویل کچھ نہیں پڑھنا صرف ایک میں چھے مصر پڑھتا ہوں شاید آپ کو اچھے لگ جائیں جو ظاہر بیٹھے ہیں ایران کے مشہد مقدس جو گئے ہیں چونکہ ہر بادشاہ کا اپنے ایک نظام ہے ہر بادشاہ کا اپنے شہنشاہ کا اپنے نظام ہے کربلا جائیں الگ فضا ہے نجف جائیں الگ رنگ ہے ایسے ہی نجف امام رضا کے حرم پہ جائیں تو بلکل علیدہ سے ایک احساس ہوتا ہے جو کہیں اور نصیب نہیں ہوتا جیسے کربلا کا احساس کہیں اور نہیں ہے ویسے ہی بادشاہ امام رضا کے حرم پہ جو احساس ہے وہ کہیں آپ کو نصیب نہیں ہوگا وہ صرف اسی بادشاہ کا حصہ تو میری جو پہلی نگاہ بادشاہ کے حرم پہ پڑی میں نے اسی نگاہ کے جو احساس تھا اس کو میں نے الفاظ دیا گمبت سنہری ہے اور ڈاکٹر زمین اختر کی مولا کابر لوشن فرمائے ان نے مجھے بتایا تھا کہ مشہد میں جب سورج تلو ہوتا ہے خوراسان میں تو سورج کی پہلی شوا امام کے حرم کے روزے پہ وہ گمبت میں پڑتی تو میں نے کہا ڈاکٹر زمین پھر مجھے اجازت دے میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ سورج تلو ہوتے ہی بادشاہ کے گمبت کا بوسہ لے کر پوچھتا ہے بادشاہ اجازت ہے اجالے بکھیلنا جنو کا خور جاک کے بیٹھا کرے زیفر میں مہمرا ہو اکھڑی پیداری ہونی چاہتا مجھے غازی کے علم کی قسم کچھ خیراتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہے بھی انسان نہیں ہوتا ہے یہ کچھ سطریں ایسی ہیں جو مجھے بادشاہوں نے اپنے خزانے سے عطا کی گمبت پہ نگاہ پڑی روزہ اتحر کو دیکھا تو مومن کے دل میں ایک احساس تو جائر تاری ہوتا ہے اس احساس کو الفاظ گرسل سنہری گمبت ہے اردگرد مینار ہے حرم کا دروازہ ہے میں باہر کھڑا ہوں میں نے روزے کو دیکھا گمبت کو دیکھا مینار کو دیکھا جو قیفیت تھی وہ میں نے لفظوں میں ڈھالی وہ حسین روزے کا گمبت وہ زمین پر آفداد یہ یہاں تک داد آگے میرے لئے بڑی بات جو پیچھے بیٹھے داد تھکے ہوئے ہوں گے خالق انہیں بھی جزائے خیرت آ کرے جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے جو یہاں بیٹھے آپ کا حق زیادہ ہے چہرہ پر رونک بھی آگے تک بھی راضی وہ حسین روزے کا گمبت اگر دل میں کوئی قیفیت تاری ہوتی محسوس ہو تو سیہ ازادی قیمت ہوا گئے وہ حسین روزے کا گمبت وہ زمین پر آفداد اور وہ مینار جیسے ہوں نشانِ انقلاب دو چیزیں میں نے گنوا دی چھے سترے پڑھنی آپ کا مزاج دیکھنا ہے آگے سنو بھی تو پڑھ دوں گا برنہ یہیں سلام وہ حسین روزے کا گمبت وہ زمین پر آفداد اور وہ مینار جیسے ہوں نشانِ انقلاب سہن میں کھلتے ہوئے در ہیں کہ اللہ بھائے شتاب دے رہے ہیں بیعتِ کسرِ یزیدی کا جواب دے رہے ہیں بیعتِ شیر پڑھا دے رہے ہیں بیعتِ کسرِ یزیدی کا جواب دے رہے ہیں بیعتِ کسرِ یزیدی کا جواب منظر کا حاصل سنیے گا دے رہے ہیں بیعتِ کسرِ یزیدی کا جواب خطبہ شبیر کا ہر حرف دہراتا ہوا پرچمِ عباس ہے روزے پہ لہراتا ہوا اللہ تمہیں سلامت رکھا تم جیو تم آباد رکھا امام صحیح تمہیں آباد رکھا اب واجب ہو گیا دعا جی واجب ہو گیا اس سال بھی میں نے امامِ رضاقِ حرم پہ وہ جو دعوت ہوتی ہے زائرین کافی زائر بیٹھے ہیں جانے پہچانے چہرے ہیں ماشاءاللہ جو روز جاتے ہیں جو ہر سال جی جی وہ جو لنگر ملتا ہے امامِ رضاق کی طرف سے زائرین کو آپ کسی شادی پہ چلے جائے نا جی تو ہفتہ آپ کے کس سے ختم نہیں ہوتا کھانے میں یہ بھی تھا وہ بھی تھا ورطن ایسے تھے احتمام ایسا انتظام ایسا کائنات کے بادشاہ کے حرم پہ زائرین کی دعوت بادشاہ کے حرم پہ زائرین کی دعوت حضور یہ ممبر پہ ہاتھ ہے مجھے ان مصروں میں فتہ نہیں کہاں کہاں سے دعوت محصول کہاں کہاں سے تفصیلات میں نہیں جارہا لیکن یہ مصر خاص الخاص بادشاہ نے مجھے اتا کی خاص الخاص میرے خال میں سب سے پہلے یہ مصر مجھے ہی اتا ہوئے میں نے ہی اس دعوت پہ لکھا جو بادشاہ کے طرف سے دی جاتا ہے ماشاءاللہ وہ شفاء عام کا تیری طرف سے احتمام ہلکا سا بھی آپ پریشان ہوئے تو میں کم از کم ایک گھنٹہ اور پڑھوں ہلکا سا اگر پریشان ہے عقیدہ دیکھنا ہے میں نے آگا وہ شفاء عام کا میں پڑ گیا سارا وہ شفاء عام کا تیری طرف سے احتمام زائروں کی خاص دعوت وہ تلسماتی نظام بھوز کوسر میں دھولے ہوں جس طرح برتن تمام اللہ آپ کا سلامت رکھے حاصل ہوگی محنت کا سیرہ ملکہ میں نے شیر پڑھنا ہے میں نے آپ کے چہرے پڑھنے ہوں شیر پر میں چھے مصرے پڑھنا ہوں مولا کی قسم یہ کم از کم میں نے آٹھ بند لکھے ہیں جو میں نے چھے چھوڑکیں سے دو بند پڑھے ہیں وہ شفاء وہ شفاء عام کا تیری طرف سے احتمام زائروں کی خاص دعوت وہ تلسماتی نظام بھوز کوسر میں دھولے ہو جس طرح برتن تمام آب زمزم سے زیادہ موتبر پانی کے جان یہ ممبر پہ ہاتھ ہے کوئی ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں کل تک داد تو قیمت نہیں وہ شفاء عام کا تیری طرف سے احتمام زائروں کی خاص دعوت وہ تلسماتی نظام حوز کوسر میں دھولے ہوں جس طرح برتن تمام آب زمزم سے زیادہ موتبر پانی کے جان موتبر پانی کے جان جو انتظام ہے جو کھانا ہے اس کا اثر کیا ہے آپ محسوس کر لیں گے تو داد اور دعا مل جائے گی آب زمزم سے زیادہ موتبر پانی کے جان آب زمزم سے زیادہ موتبر پانی کے جان جسم تو کیا روح بھی محفوظ ہے نکسان سے جب سے لنگر کر لیا ہے تیرے جستر خان اللہ آپ کو سلامت آب زمانہ آپ کو آباد رکھتے ہیں امام زمانہ آپ کو آباد رکھتے ہیں بیس میں بڑی میرے والی بہت سلامت مولا آپ کو سلامت امام زمانہ آپ کو آباد رکھتے ہیں بتا نہیں عرب اور عجب میں کہاں کہاں زہرا کے پیٹوں کبرے بن گئے اسلام کے تبلیغ کوئی کہیں سو گیا کوئی کہیں سو گیا بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں پینتالیس بلاک دربار ریال محمد میں نوکری دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کی مزاج سے آشنا ہوں یہاں بچپن سے ذاکری سنی جاتی ہے بچپن سے باپ کے ساتھ جا کے ماں کے ساتھ جا کے مجلس میں مجلس سنی جاتی ہے آپ ازادار لوگ ہیں میرے یہ فکریں زائے نہ کیجئے مر جانے زندگی فنائے کچھ فکریں کسی کے حصے میں آ جاتے ہیں مجھے ممبر کی قسم ممبر کے وارش کی قسم کچھ چیزیں آج تک کسی عالم کی سمجھ میں نہیں آئیں حسین کی آخری جنگ کسی کو سمجھ نہیں آئیں اب باز کے قتل کے بعد تلوار چلانا کتنا مشکل ہے ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں حضرت انیش کا مر بھی جاؤں تو بھولنا نہیں ایک ہی مصرہ ہے اور مسائل کا پورا قرآن حضرت انیش کہتے ہیں کہ جب جنگ کرتے 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 بادشاہ حسین کی نگاہ حضرت ابباس پڑ گئی تو جانتے ہو کیا فرمایا میرے بادشاہ حسین نے یہ نہیں بتایا مجھے کتنے زخم لگے مجھے کتنا امت میں مارا ہوں ایک ہی فکرہ فرمایا افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دے روتا وہ ہے جس کے دل میں احساس ہو جائے رہو مولا آپ کا آباد رکھیں میری حصے کے مجلس ہو گئی افسوس کہ تم نے بڑا ارمان تھا امام حسین یقین جانے افسوس کہ تم نے اللہ ہوا مر بھی جائے تو سید حق دانی اس مصرح پہ موت بھی آ جائے تو حق دان ہو افسوس کہ تم نے میری تنہائی حسین کی جنگ کوئی نہیں پڑ سکا نہ کسی کو سمجھ لیا امام حسین کا آخری سجدہ کوئی نہیں پڑ سکا پھر کہہ رہا کوئی نہیں پڑ سکا بیٹی کی فریاد قاتل کے سامنے کوئی نہیں پڑ سکا اس بہن کا حوصلہ جو ستر قدموں میں جی کوئی نہیں پڑ سکا لے آو میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں شبیحات کی موجودگی میں قسم دے کے سے یہ زیادہ ہو کے کہتا ہوں آج تک کوئی عالم نہیں پڑ سکا کہ امام سجدہ کا حوصلہ جائے کوئی نہیں جائے یہ تو قدرت کی آواز آئی تھی چاہمین انیس نے مسلوں میں ڈھالا سر رکھ دیجئے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اللہ کہہ رہا تھا امام حسین کے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو مجھے ایمان سے بتائیے میں ایمان سے کوئی پڑ سکتا ہے امام سجدہ کا حوصلہ جائے میں مر گیا مولا کی قسم میں سوچ سوچ کے مر بھی جاؤں تو شاید میں نہیں پہنچ سکتا میں حیران ہوتا ہوں جب امام سجدہ کی میں تعریف پڑھتا ہوں جس بادشاہ کے لیے حکم تھا نا تین سال کا سنگ تھا میرے بادشاہ کے میرے بادشاہ علی نے فرمایا تھا سجدہ گھر میں چلنا شروع ہو گیا خبردار گھر کی کوئی کمیز بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آئے تو حیران ہو کے سن رہا گھر کی کوئی کنیز یہ بادشاہ علی کا حکم گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے میرے اس بیٹے کے سامنے نہ آئے اس کی رگوں میں دو بادشاہتوں کا خون یہ جتنا نفیس ہے اتنا ہے یہ بہادر ہے حضرت عباس جناب سجاد جناب حسین جب یہ تین ہستیاں مدینے میں اکٹھے چلتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا سجاد کون ہے حسین کون تفصیلات کا وقت نہیں ہے مولا کی قسم اپنے وقت کا علی تھا امام سجاد بچوں ابھی آپ کے یہ ساری زبانی یہ مضمونیات ہیں میں صرف ایک پہلو پڑھنا چاہتا ہوں ہر منزل پر خاموش جہاں غازی بولا وہاں بھی سجاد نہیں بولا حالانکہ غازی سے کہیں بڑا رتبہ ہے چوش میں بہادری میں رتبے میں وقت کا امام مکہ چھوڑا امام اسے میں سجاد نہیں بولا خاموش میں یہ ممبر ہے میرا ہاتھ ہے علماء سے پوچھ لیجئے دو محرم کو خیمے لگے سجاد نہیں بولا چار کو دریاس ساکھی توسر کے بیٹے کے خیمے اٹھوائے گیا سجاد نہیں بولا ساتھ کو پانی بند ہو گئے ختم ہو گیا خیموں میں سجاد نہیں بولا پورا دن علی کے بیٹوں نے چاند کی سجاد نہیں بولا میں نے پڑھ جانا ہے تو نے سن دینا ہے اکبر کا قاتل سجاد نہیں بولا میں کہا اسے پڑھوں میں بھی سجاد نہیں اصدر کی لاش سمید سے برامت کی سجاد نہیں بولا خیمیں چل گئے سجاد نہیں بولا علماء سے پوچھئے اگر جلتے ہوئے خیموں کے بعد بھی جب بی بیوں کے سروں سے چادے ہوتا گئیں اب جو حیران بیتے ہو میں مولا کے فکرہ میں نے پڑھ جانا ہے مسلحے پہ یاد آیا تو آنس کو لازمی گنے گا میں اس فکرے پہ سوچتا ہوں اس کے آجے پڑھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے جس کے لئے حکم تھا کھر کی کنی سے بغیر چادر کے نہ آئیں جب چادر لٹ گئی نا اور آگ لگ گئی تب بھی بی زینبِ عالیہ نے بیٹے کا سر اپنی چھوڑی پر رکھا کہا سجاد آنکھیں کھول اکبر کا قاتل میں چادر اتار کے لے گیا ہے پوچھنے آئے ہوں جل کے مر جائیں یا باہر چھوڑی جائیں جب ماتم کر رہو بولو تمہارے ماتم پرسا قبول کرے میں نے ایک چھتہ پڑھنا ہے سجاد نہیں بولا پوری رات سجد میں سر راکھ سبوہ ان کو دوسروں نے تسبی کی سجاد نہیں بولا میں کیسے پڑھوں جن ہاتھوں میں صرف قرآن کو مس کیا تھا ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئیں سجاد نہیں بولا چار سال کی پہن کو ظالم میں پہلا تماشا مارا سجاد نہیں بولا تو روپر میں پڑھ جاؤں گا لیکن بعد میں سوچنا ضرور میں نے دو چھولوں میں کیا پڑھ دیا لازی کی قسم کوفہ کا بازار سجاد خاموش ابن زیاد کی فیشی سجاد خاموش شام کا خونی بازار سجاد نہیں بولا پتھروں کی بارش سجاد نہیں بولا جو عزادار ہے مجھے معافی دے گا جتنے بھی بیٹھے ہو بزرگ جوان سجاد نہیں بولا یہ فکرہ پڑھتے ہو میرا قلیجہ کام جاتا ہے ناچنے والوں کے حجوم میں علی کی عزادار بیٹی میں بغیر چادر کے پندر آزا نے ایک موڑ بسنی سجاد نہیں بولا میں نے ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے گزر گیا بازار میں نہیں مڑتا آ گیا یزید قدر بار آ تجھے یہ بتاؤں جو مدینے سے کربلا کربلا سے شام تک نہیں بولا وہ کہا پہ آ کے اس نے خطاب کیا مجھے نازی کے عزم کی قسم شمر شمر جیسے کمینے میں سکینہ کو تماجہ مارا سجاد نہیں بولا آ گیا یزید قدر بار میں نے پڑھ دینا ہے تُو نے سن لینا ہے پانچ لاکھ تماشاہی تھا علی کی بیٹیاں رسیوں میں کہتی ظالم تخت پہ تھا سامنے علی کی بیٹیاں کھڑے تھی میں نے پڑھ دیا تُو نے سن لیا تخت کی تیسری سیریت آپ نے مسید معافی کر دیں گے تخت کی تیسری سیری پر ایک تشت تھا تشت کے نیچے ایک سر تھا تشت میں جو سر تھا وہ حسین کا میں نے پڑھ دیا سخمی نمو پر خیزران کی چھڑی یزید مارا رہا تھا سجاد پھر بھی نہیں بولا جس نے زندگی نمات امیلی کی فکرہ سنے مجھے عفاظ کے علا میں ادھار کی قسم بولا تو بولا کب جب پانچ لاکھ تماشاہیوں کے حجوم میں یزید نے تخت پہ بیٹھ کے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی تب ہی ماں میں سجاد نے کہا باری الہاں تردہ میں کب ہونا آسان ہے روح کے کہاں چچا پاس بازو کا نام آسان ہے بابا حسین خندر تل سجدہ بابا حہین بادا حدا بادا حدود بابا حول